اگین ناظرین دوسرے سیگمنٹ میں بریک کے بعد آپ کی دوبارہ حاضر خدمت ہیں تو بات چل رہی تھی ہماری کہ وہ حروف جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے اس سے ہرگز کوئی یہ مطلب نہ سمجھ لے کہ جی قرآن میں پھر اسے مطلب زیادہ چیزیں ہیں جو ضرورت نہیں ایسے نہیں ہیں یہ کیا ہے کہ جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے اپنے جو قوائد و ضوابط ہیں ان کی رعایت کرنا بھی ضروری تھا تو ہر زبان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے اردو میں آپ دیکھیں نا یا فارسی میں وہ خواب خوش ایسے لکھتے ہیں تو وہ ہوتے لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے اسی طرح انگلش میں یا کسی زبان لے لیں تو اس کے اپنے اپنے قوائد ہوتے ہیں اس کا مطلب خدا نہ خاصتہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ قرآن میں کچھ زیادہ چیزیں ہیں یا کم ہیں نہیں بلکل ما انزل اللہ وہی قرآن ہے جو بین الدفتین ہے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے اس بات پر کہ حضور صرف کائنات نے اپنی رہلت سے پہلے یہ جو ارشاد فرمائے انی تارکن فیکم اتقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی یہ وہی قرآن ہے جو آقا صلوات اللہ وسلم علیہ نے اپنے دست موارک سے چھوڑا ہمارے ہی حضایت کے لیے یہ قرآن اور اپنی اہل بیت اتحار جو بولتے ہوئے قرآن ہیں پر یہ ہے کہ جس زبان میں نازل ہوا قرآن مجید اس کے اپنے قوائد کے مطابق ایسا لکھنا پڑتا ہے اب وہاں آپ بچوں کو جب وہ اس کا جوڑ نکلواتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو اس کو وہ ہوتے ہیں وَا مَعْدُولَا اس وقت شاید بچے کو سمجھ بھی نہ آئے وَا مَعْدُولَا کیا ہوتی ہے لیکن مَعْدُولَا وہ ہوتا ہے جس سے عدول کیا جاتا ہے یعنی وہ پڑھی نہیں جاتی لکھی ہوئی صرف رہے گی تو اسی طرح عربی زبان میں اور دی بیسٹ لنگویج ان دی یونیورس دی ارابک لنگویج وہ تو اس کے اپنے سویٹنیس ہیں اپنی قوائد اور زوابط ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ لکھنا بھی پڑتا ہے اور پڑھنا بھی پڑھتا ہے اب دیکھئے نا پڑھنے میں بھی اب پاکستان کا بندہ ہو یا کسی اور ملک کا تو وہ اپنے اندازے سے پڑھے گا لیکن جو عرب ہے کیا کہنے اس سے جو عربی زبان نکلے گی قرآن مجید ہو یا دوسری تو وہ جیسے پھول جھڑتے ہیں تو خاص طور پر وہ جو ایجپشن قاریز ہیں کچھ فوت ہو گئے ہیں اور کچھ زندہ ہیں خدا ان کو سلامت رکھے اور قرآن مجید جو ہے وہ مسلمانوں کی نس نس میں شامل ہو اور اس کے ہر روان روان میں شامل ہو اکاش کے سارے مسلمان قرآن اسی طرح پڑھنا سیکھ جائیں جیسے کما نزل جیسے یہ نازل ہوا ہے تو اس کی برکتوں کا اندازہ ہی پھر اس وقت ہوتا ہے تو بات کر رہے تھے کہ جو اس کے قواعد کے مطابق جو ہیں وہ کچھ حروف ہیں جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے تو ان حروف میں ہم نے کہا کہ چار حرف تھے ابتدا میں ہم نے کہا تو ایک تو ہم آخر میں لے جائیں گے اس کی بات کریں گے ایک ہے حرف یا اور وہ جو الف ہے اس کو ہم نے بیان کر لیا اور واو یا اور واو بہت زیادہ استعمال ہو گئے وہ زکاة صلات میں بھی ہم نے اس کو بیان کر دیا ایک حرف الف وہ آخر میں آتا ہے الفاظ کے آخر میں آتا ہے اسے مختلف نام دیے جاتے ہیں ایک تو الف فارقہ کہتے ہیں ایک الف جم کہتے ہیں ایک الف زائدہ کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ ملنے نہ پائے تو عزیزان محترم وہ ایک خاص الف ہے جس جو میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور سارے مومنین و مسلمین اس کو طرف توجہ دیں اور اسے خاص طور پر نوٹ فرمائیں وہ قرآن مجید میں چھے الفاظ ہیں نپے طلے وہ نہ زیادہ ہیں نہ کم ہیں پورے چھے الفاظ ہیں جن میں یہ الف آتا ہے پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے ابھی میں وہ چھے الفاظ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں الف لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا لیکن پڑھا نہیں جاتا اور وہ چھے الفاظ جو ہیں وہ اس میں الف واو مدی جو ہے وہ بھی آتی ہے عرف مدی بھی آتا ہے تو وہ پڑھے نہیں جاتے ہیں اور وہ کون سے ہیں چھے الفاظ جن میں خاص طور پر واو مدی دکھنے میں ہوگی لیکن پڑھی نہیں جائے گی میں نے اگر وہ الف کہا ہے تو اس کی وجہ ہے واو وہ واو مدی جو ہے وہ چھے الفاظ میں پٹیکلرلی نہ زیادہ نہ کم وہی چھے الفاظ ہیں بار بار مختلف جگہوں پہ آتے ہیں پر ہیں چھے ہی جمع کریں گے تو میں آپ کی حدمت میں بیان کرتا ہوں اس میں واو مدی دوبارہ میں تقرار کر رہا ہوں ریپیٹ کہ واو مدی لکھنے میں نظر آئے گی سامنے لیکن پڑھی نہیں جاتی اور وہ چھے الفاظ ہیں نمبر ون علی نمبر ٹو علو نمبر تری علائی نمبر فور علاتی نمبر فائم علائیکہ اور نمبر سکس سعوریکم یہ چھے الفاظ ان میں واو مدی لکھی جائے گی اور پڑھی نہیں جائے گی بار بار میں دوبارہ یاد کر آ رہا ہوں کہ لکھنے میں سامنے نظر آئے گی آپ کو لیکن وہ واو پڑھنا نہیں ہے اس علی کو لکھا اولی ہوتا ہے لیکن پڑھنا ہے علی اور وہ علو العمر من کم والی آیت میں ہے لکھا ہوا اولو دکھے گا پر آپ کو پڑھنا کیا ہے علو اسی طرح یہ جو علائی ہا علائی یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی لکھنے میں واو نظر آئے گی پر پڑھنی نہیں ہے اسی طرح علات حمل وہ آیت میں موجود ہے تو وہاں بھی لکھی ہوئی واو ہیں لیکن پڑھی نہیں جائے گی اسی طرح علائی کا علا حدام رب وہ بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے پر یہ لفظ جو ہے علائی کا اس میں واو لکھی ہوئی ہے اور پڑھی نہیں جا رہی اور اسی طرح ہے سعری کم تو اردو سمجھنے والے جو حلق آلکے ہیں مطلب انڈیا پاکستان میں شاید وہاں قاری کی رہنمائی کے لیے ایکچولی وہ واو لکھے ہی نہ شاید تاکہ اس کو پڑھنے میں دشواری نہ ہو بعض کمپنیاں شاید چھاپ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسم الخط کے مطابق لکھا لیکن پڑھنے میں جو الفاظ نازل ہوئے ہیں وہ بینہی وہی پڑھ رہے ہیں سارے قاری اور جو الف جو میں نے کہا تھا وہ سب کے لسان ہو گیا الف جو ہیں وہ بھی چھے لفظوں میں وہ بھی چھے لفظوں میں ہی نہ کم نہ زیاد وہ چھے لفظوں میں آتا ہے اور وہ پڑھا نہیں جاتا صرف لکھا جاتا ہے اسے الف جمع بھی کہتے ہیں الف فاغرقہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ اس الف پر ایک دائرہ سا زیرو سی بنی ہوتی ہے جو بعض نسخوں میں ملے گی ہر جگہ نہیں تو اس کو مطلب کہ وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں قاری کی رہنمائی کے لیے کہ یہ حرف جو لکھا ہوا ہے الف یہ پڑھا نہیں جائے گا صرف لکھا ہوا ہے اور وہ عزیزان محترم نوٹ کر لیں وہ بھی الفاظ پورے چھے ہیں اس میں کم و زیاد نہیں ہیں اور وہ ہیں اقیمو اقیمو میں یہ جو الف آخر میں واو کے بعد وہ پڑھا نہیں جا رہا لیکن لکھا ہوا ضرور ہوگا انہلذین آمنو وعملو صالح آمنو میں بھی اور آمنو میں بھی وہ الف آیا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا اسی طرح آن آپ تمرین کر سکتے ہیں جتنی کر سکیں اور ایک اور ہے اسے حمزہ بولتے ہیں لکھنے میں دکھنے میں شاید باز رسم الخط میں آپ دیکھیں گے علیف ہی ہوگا وہ آخر میں نہیں آتا بلکہ لفظ کی ابتداء میں آتا ہے شروع میں کہاں پہ کہ جب لفظ سٹارٹ ہو رہا ہو حرف ساکن سے تو چونکہ عربی قائدے کے مطابق ابتداء بساکن محال مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے باقی زبانوں میں مشکل ہے لیکن ممکن ہے عربی زبان میں ساکن سے ابتداء شروع کرنا ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو کسی ایسی حرکت سے کسی help سے پڑھتے ہیں ساکن کو جو اس سے پہلے ہو تو یہ حمزہ جو آتا ہے یا علیف اس کو کہہ لیں یہ آتا ہے کلام کے درمیان میں ایک لفظ کے ابتداء میں آتا ہے سٹارٹ میں لیکن بعض اوقات یہ پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں پڑھا جاتا اور اسے کیا کہتے ہیں اس کا ایک خاص نام ہے اسے کہتے ہیں حمزہ تو الوصل یعنی وہ حمزہ جو ایک انسٹرومنٹ ہے ایک ذریعہ ہے اگلے لفظ کو ملانے کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے جیسے دیکھئے نا انصر میں یہ نون جو ہے وہ ساکن ہے تو اس کو نون کو پڑھنے کے لیے ہم نے وہ حمزہ لایا اس سے پہلے ایک لکھا ہوا ہوگا لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر وہ کلام کے اور گفتگو کے درمیان میں آ جائے آیت کے درمیان میں آ جائے تو اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے اہدن اس کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی جیسے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین نہدن السراط المستقیم اگر پڑھ لیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوگی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن کے جو پہلے حمزہ ہے وہ حمزہ تو اگر پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے تو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ابتدا کرنی ہے تو وہ ضرورت پڑھے گی تو اسی طرح او دخلو ہے یا قوم او دخلو فی السلم کافہ او دخلو میں بھی یہ حمزہ جو ہے لکھا ہے اور اسے بعض اوقات پڑھنا ضرورت ہے بعض اوقات اس کی ضرورت نہیں رہتی اگر اس سے پہلے کوئی بات چل رہی اور اس میں حرکت ہے زبر ہے زیر ہے پیش ہے تو اس کی مدد سے اس کو پڑھ سکتے ہیں ورنہ یہ حمزہ ضرورت پڑھتا ہے اور اسی طرح لقد ارسل نا وہ یہ حمزہ کی بات کر رہے تھے تو سامین محترم و ناظرین محترم یہ نکتہ نوٹ کریں اور اس کے بعد ایک اس کے مقابلے میں آتا ہے حمزہ قطع یعنی وہ درمیان میں آئے یا کہیں بھی آئے اسے ہر حال میں پڑھا جانا ہے جیسے لقد ارسلنا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اتا امر اللہ یہ اس کی ذاتی شئے ہے یہ کسی حالت میں بھی گرتا نہیں ہے یہ وہاں قائم اور دائم رہے گا یہ آپ کو اب ابتدائی جو ہیں ان کو تو سمجھانا بہت مشکل ہوگا پر آئی ہوب کہ جو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی جیسے ایکزمپل دے رہا ہوں کہ ودرب لہم مثلا اصحاب القریت از جا اہل مرسلون تو ودرب لہم وہاں جو کہا جاتے تو ایکچلی تھا واب کو ہٹا دیں تو پھر کیسے پڑھیں گے وہ دعاد کو پڑھنے کے لیے پہلی واب کی حرکت تھی تو واب کو اگر ہٹا دیں تو پھر کیسے پڑھیں گے نہیں پڑھا جا سکتا مگر یہ کہیں ادرب تو ادرب جو ہیں وہ بعض اوقات حمزہ یہ پڑھا جا رہا ہے اور بعض اوقات یہ پڑھا نہیں جا رہا یا غیر را کی وجہ سے لام پڑھی جا رہی ہے اور اگر را نہیں ہو تو پھر کیا ہو جائے گا اسے لام کو پڑھنے کے لیے المغضوب کہا جائے گا قال اخرج میں لام کی زبر سے خواہ پڑھی جا رہی ہے اگر وہ لام کی زبر نہیں ہو تو پھر کیا ہو جائے گا اخرج اسی طرح یہ اس میں حمزہ قطعی ہے رب جعل رب جعل یا رب جعل نی مقیم صلاة وہ جو ہے باقی حرکت سے پڑھا جا رہا ہے جیم اور اگر وہ نہیں ہو تو اجعل کہنا ضروری ہے تو مثالیں بہت ساری ہیں حمزہ وصل اس سے اگر پہلے ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ حمزہ وصل سے پہلے اگر حرف حرف مدی آ جائے تو پھر کیا کیا جائے یعنی حرف مدی وہ ہے جو پڑھا ہی نہیں جا رہا اور حمزہ وصل وہ بھی کنڈیشنل ہی پڑھا جاتا ہے اب میں آپ کو جیسے وَإِذَلْ جِبَالُ وَإِذَا جو ہے اس میں علف آلڑی ہے اسے کہتے ہیں علف مدی اور الجبال کا ایک علف بھی ہے سامنے وہ بھی ہے سامنے تو یہاں قائدہ یہ ہے کہ وہ علف مدی بھی گر جائے گا اور اس کا حمزہ وصل بھی گر جائے گا دونوں نہیں پڑھی جائیں گے بلکہ وہ زال کی زبر اور فتح اس کی مدد سے آئندہ آنے والی لام جو ہے وہ پڑھی جائے گی تو دکھنے میں اور لکھنے میں آپ کو دو علف نظر آئیں گے جو پڑھے نہیں جا رہے ہیں یا مثال کی طور پر فِل مدینہ تے فِل مدینہ تے میں وہ یا مدی تھی فی ایک وہ ہیں اور ایک ہے المدینہ کا علف اور حمزہ وہ دونوں نہیں پڑھے جا رہے بلکہ فا حرف فا کی زیر کی مدد سے لام پڑھی جا رہی ہے تو وہ فِل مدینہ بن جائے گا یا وہ ذل عرش ہے ذل عرش المجید اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں آتا ہے تو وہ ذو میں ایک تو وعو مدی تھی پہلے ذو اور ایک العرش کا جو حمزہ ہے حمزہ وصل وہ دونوں موجود ہیں تو نہ یہ وعب پڑھی جائے گی نہ ہی علف وہ جو حمزہ وصل ہے دونوں وہ گر جائیں گے اور ذال کی ذمہ کے ساتھ وہ لام پڑھی جائے گی تو اسے پڑھا جائے گا ذل عرش المجید یہ یہ مثالیں آپ کو قرآن میں بہت ساری جگہ پہ ملیں گی ایک نکتہ آپ کو بہت ہی زبردست آپ کو بیان کر دوں کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اٹھائیس حروف میں اللہ رب العزت نے بیلنس رکھا ہے اب وہ چوتھا حرف جو ہے اس کی بات آ رہی ہے اب تین حرف آپ کے قبضے میں آگئے وعب علف اور یا یا علف وعب اور یا جیسے بھی آپ کی وعب علف یا یہ تو ان الفاظ میں آئے تھے ابتدائے کلام میں ہم نے کہا تھا علف لام وعب اور یا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ چار بنتے تھے تو چوتھا حرف جو ہے وہ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اسے غور سے آپ دیکھئے گا کہ اٹھائیس حروف ہیں عربی زبان کے اور اٹھائیس میں سے چودہ کو حروف قمری کہا جاتا ہے اور چودہ کو حروف شمسی کہا جاتا ہے اگین ای ریپیٹ کہ یہ پوائنٹ تو بی نوٹڈ کہ اس میں بیلنس اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ چودہ حروف جو ہیں وہ حروف شمسی ہیں اور چودہ حروف حروف قمری ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کیا اس لیے کہ اس کی علت میں بتا دوں کہ جب دن چڑھتا ہے سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں جب دن چڑھتا ہے اور اب دن کے وقت جو ہے ستارے ختم نہیں ہو جاتے ہوتے ہیں لیکن دکھتے نہیں اس لیے کہ سورج کی روشنی ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ باقی ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں مدہم ہو جاتی ہیں اور رات کے وقت وہی تارے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں اس لیے کہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی ہے چاند کی اتنی روشنی روشنی میں باقی ستارے بھی چمکتے نظر آتے ہیں اور ان کا بھی وجود سامنے ہوتا ہے تو اسی طرح ہے حروف شمسی اور حروف قمری میں حرف لام یہ حرف لام جو ہے لام تعریف ہو آپ اس کہہ سکتے ہیں لام معرفہ ہو یا لام تخصیص ہو تخصص ہو وہ جو بھی آپ نام اس کا رکھ لیں حرف لام جو ہے وہ چودہ حروف سے پہلے آئے تو ٹوٹل ہی ختم ہو جائے گی اور وہ کون سے ہیں حروف شمسی اور چودہ حروف جو ہیں حروف قمری ان سے پہلے اگر لام آئے حرف لام تو وہ پڑھی جائے گی اب آپ کہیں گے کہ جی اب کیسے ہم ہمارے کنٹرول میں آئے گا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ناظرین لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ حروف جو چودہ میں گننے جا رہا ہوں یہ ہیں حروف قمری ان سے پہلے حرف لام آئے لام ساکن تو وہ پڑھا جائے گا اور ان کے علاوہ جتنے باقی بچیں گے میں چودہ گنوں گا تو باقی آٹومیٹیکلی آپ کو سمجھ جائے جا گے کہ باقی جتنے رہ گئے ہیں وہ حروف شمسی ہوں گے تو میں قمری آپ کی خدمت میں میں گزارش کر دوں وہ ہیں حرف نمبر ون ایک ہے حرف عین جیم با الف کاف ہا گول والی خا فا ہا حسین والی قاف دو نقط والی غین اور میم اور یا یہ چودہ حروف بنتے ہیں عین جیم با الف کاف ہا خا فا واب فا ہا حسین حسین والی قاف دو نقط غین میم اور یا یہ مومنین کرام اور مسلمان سارے قرآن پڑھنے والے ان کو یہ یاد رہنی چاہیے بات کہ چودہ حروف کمری جو ہیں ان سے پہلے اگر لام ساکنا آئے گی تو وہ لام پڑھی جائے گی لیکن اگر ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ چودہ بنتے ہیں وہ بھی چودہ اور چودہ اٹھائیس وہ ہیں حروف شمسی یعنی ان میں اتنی شدت ہوتی ہے اتنی پاور ہوتی ہے کہ ان سے پہلے اگر لام ساکن آ جائے تو وہ لکھی ہوئی تو ہوگی لیکن پڑھی نہیں جا سکے گی جیسے سورہ شمس ہے تو آپ کہتے ہیں وَشْ شمسی حالانکہ اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتے وَالشمس نہیں کہہ سکتے آبیس ہے آپ جانتے ہیں وَشْ شَمْسِ میں سے ہے زواد اور سات دونوں حروف شمسی میں سے ہیں تو اسی طرح اگر حروف قمری کی بات آئے تو اِنَّا أَعْطَئِنَا كَالْكَوْسَر الْكَوْسَر جو ہے وہ لام آگئی ہے تو پڑھی جائے گی لکھی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی بلکل اس لیے کہ لام حرف قاف سے پہلے آئی ہے تو وہ قاف جو ہے وہ حروف قمری میں سے ہے عالم الغیب ٹھیک ہے وہ لام جو آئی ہے غین سے پہلے غین جو ہم نے پہلے کہا ہے کہ حروف قمری میں سے ہے نَزَّلْنَا الزِّكْر وَعْضَال یہ حروف شمسی میں سے ہے تو لام بلکل غیب ہو جائے گی یا ایوہن ناس بھئی آل ناس نہیں کہتے ہیں یا وہ جو سورہ ناس ہے کہ قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاسِ ساری اس میں لام آئی ہیں لام ساکنہ لیکن وہ پڑھی نہیں جا رہی ہیں یہ نقاط جو ہیں وہ آپ کو سنبھالنے ہوں گے اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا قرآن مجید میں آپ دیکھئے کہ مثالوں سے یہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور قرآن مجید موجزہ خالدہ ہے ناظرین محترم یہ نہیں ہے کہ چودہ سو سال پہلے والوں کے لیے آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی نازل ہوا ہے اور اس کا اجاز ہی یہی ہے کہ ہر روز اس سے ہر آدمی کو اپنے حصے کی نئی چیز ملے گی اور خدا وندہ زلجلال تمام مسلمانوں کو مومنوں کو قرآن مجید کی طرف توجہ دلائے اور قرآن مجید یا اس لیے کہ آقا سروردعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما خیرکم من تعلم القرآن و علمہ سب سے پہلے تو کہا کہ سب سے بہتر ذات جو ہے وہ اس مالے کے دو جہاں کی ہے اور مخلوقات میں سے سب سے بہتر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے یعنی نبیوں کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اس کے بعد ان کے بعد جو ہے ان کی آل اور ان کے باوفاست صحابہ کے بعد جو آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے میری امت کے افراد میں سے بہترین افراد وہ ہیں جو پہلے قرآن سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں خدا وندے ذوالجلال ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن کی نور سے منور فرمائے ہمارے دلوں کو اس سے نورانی طرح فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق فرمائے اور اس کو ہمارا آخرت میں قیامت کے دن شافع اور مشفع قرار دے اور اس کے شکایت سے مجید جو ہے وہ شکایت کرے گا قیامت کے دن کہ رب انہاز القوم اتخذونی محجورا یہ مسلمانوں نے اور اس قوم نے مجھے دیوار سے لگا دیا الہدہ کر دیا تنہا چھوڑ دیا گھروں میں رکھا تو صحیح پر پڑھا نہیں ہے خدا نہ کردہ ایسے حالات پیدا ہوں خدا وندے ذوالجلال تمام مسلمانوں کو اس قرآن مجید کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عنات فرمائے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے خاص طور پر آخر الزمان جو آخری قیامت کے قریب ہوں گے ایام اس میں اندھیریں چھا جائیں گے جہالت کے تو علیکم بالقرآن تو پھر آپ کی پناہگاہ جو ہے وہ ہو یہی صرف قرآن ہوگا اسی سے آپ کو ہدایت ملے گی باقی ساری کے ساری اندھیروں کی اتحہ گہرائیوں میں آپ اس کے خدا وندے بانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ